بسم اللہ الرحمن الرحیم ہروف کے بعد میں آنے والے ہروف لکھے تھے ٹھیک ہے تو ہم نے گائن تک ہمارا جو فرسٹ رم کا سلیبس ہے نرسری کلاس وہ آپ کا گائن تک گیا گائن تھا کہ ہم ہروف تحجی سکھیں گے جی نرسری کلاس اب اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر سنتالیس ہے پیج نمبر سنتالیس پہ جو ٹی بی ایس آپ نے علیف پہ سکھی تھی اسی طرح آپ نے یہ پیج نمبر ہمارا تھا انتالیس اس پہ آپ نے علیف پہ سکھی تھی علیف علیمت آ بے پے تے تے سے یہ سارے درمیان والی لائنز میں آتے ہیں بے کی فیملی جیم چے ہے خے یہ ساری اوپر والی تین لائنوں میں آپ نے لکھنی ہے جیم کی فیملی جیم میں ایک نکتہ چے میں تین نکتے ہے خالی اور خے کے اوپر ایک نکتہ دال دال خالی ڈال کے اوپر تویں زال کے اوپر ایک نکتہ سین ایک ہی خاندان ہے سین خالی ہوتا ہے اور شین کے اوپر تین نکتے ہوتا ہے ایسی طرح سواد اور زواد سواد خالی اور زواد کے اوپر ایک نکتہ تویں خالی اور زویں کے اوپر ایک نکتہ اسی میں اگر ہم نیکس دیکھیں گے تو علیف تا زواد تھا پہلے ہمارا اب اسی پیج پہ پیج نمبر سنتالیس پہ ہے علیف تا غائن آئین اور غائن آئین اور غائن آپ نے پریویس جو ہمارا پہلے والا کام ہے اس میں آپ لکھنا سیکھ چکے ہیں آئین آ اینک غائن کا خوبارہ یہ بھی دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں آئین جو ہوتا ہے وہ خالی ہوتا ہے غائن کے اوپر ایک نکتہ ہوتا ہے جی پیارے بچو یہاں بھی آپ نے علیف سے لے کے غائن تک بہت نیٹ اور کلینیس پیج پہ لکھنی ہے اور آپ نے اپنے پیج کو گندہ نہیں کرنا روز کا آپ نے پیارے بچو ایک ہی پیج کرنا ہے حجی کی یہ دیکھیں بلینکس ہے نا روز کا حجی ہمارے پاس کچھ حرف لکھے ہوئے ہیں اس کہہ کہ خالی جگہ پور کریں یہاں آپ نے اپنی خالی جگہ کو پور کر لینا ہے علیف آپ کے پاس لکھا ہوئے بک پہ تو ہمارا آگے سے جو جو لائنز ہے یہ خالی ہیں تو علیف کے بعد کیا آتا ہے پیارے بچو علیف مد آ اوپر والی تین لائنوں میں سیدھی لائن لگائی علیف مدہ کا اوپر علیف مدہ کا سائن لگا لیا علیف مدہ بے بے کے نیچے ایک نکتہ بے کے نیچے ایک نکتہ بے کے بعد آئے گا پے پے پا پنکھا چل گیا پنکھا یہ ہماری خالی جگہ تھی یہاں ہم نے پے لکھا حرف پے علیف علیف مدہ بے پے تے تے کے اوپر کتنے نکتے دو نکتے اب ہے تیتا تے سے کیا بنتا ہے پیارے بچو تیتا تیتلی تیتا تربوس ٹھیک ہے تیتا تالا تے کے بعد خالی جگہ اس میں کیا آئے گا تے تیٹا ٹوپی سر پے پہنی ٹوپی تیٹا ٹرک تیٹا ٹوماتر اوکی اب ہے علیف علیف مدہ بے پے تے تے سے یہاں سے ترچھی لائن اس لائن کے اوپر اوپر اور سے کے اوپر تین نکتے اسی طرح آگے دیکھیں جیم جیم کے بعد آئے گا چے چھوٹی سی لائن بنائی پہلے آپ نے پھر اس کا سلیپنگ لائن لگا دی سب سے اوپر والی لائن پہ پھر اس کی تمی بنا دی بیلی بنا دی جیم کے اندر چے کے اندر ایک نکتہ جیم کے اندر ایک نکتہ جیم کے بعد چے کے اندر تین نکتے جیم چے ہے خے خے بھی آپ نے اسی طرح لکھنا ہے خے کے ہیڈ پہ ہے کے سر پہ ایک نکتہ وہ ایک روٹی اپنے سر پہ رکھتا ہے اوپر ٹوپی پہن لیتا ہے جیم چے ہے اور خے دال دال کے بعد ڈال 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 ڈرام ڈال 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 یہ تینوں ایک جیسے ہیں نا یہ ہمارا خالی تھا ڈال ڈال میں یہاں ڈال کی جگہ پہ کچھ بھی نہیں لکھا تھا تو یہاں آپ نے ڈال لکھا پیارے بچو ڈال 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 اچھا آپ نے یہ رے اس طرح نہیں لکھنا پیارے بچو یہ آپ کا رونگ ہوگا ٹھیک ہے اس طرح آپ نے نہیں رے لکھنا یہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے رے ڈے ڈے یہ دیکھیں اس طرح چھوٹا سا پھر یہاں سے ایک ترچی لائن ڈے اور یہ رے ڈے ڈے یہ سین شین دو سوشے بنا کے پھر آپ نے اس کی بیلی بنا دینی ہے شین کی شین کے تین نکتے اور آپ نے ایک بات کا اور خیار رکھنے آپ نے نکتے اس طرح نہیں لگانے کے پہلے دو نکتے لگا دیئے اس کے نیچے یہ شین کے نکتے اس طرح رونگ ہوں گے غلط ہوں گے آپ کے شین کے اسی طرح پہلے دو نکتے دو نکتوں کے درمیان میں ایک اور نکتہ آئے گا سین شین سواد اب میرے ساتھ پیارے بچوں زواد لکھنے آپ نے جیسے غبارے کی شیب ہوتی میں نے آپ کو بتایا تھا زواد بیلون کی طرح ہوتی ہے یہ دیکھیں زواد اور یہ اس کی مہلی زواد کا نکتہ سواد زواد تویں زویں بھی اسی طرح اوپر والی تین لائنوں میں یہاں آپ نے پورا اس لائن کے ساتھ ٹچنے ہی کرنا یہاں سے ترچی لائن یہ زویں تویں زویں آئن اور غائن بھی اوپر والی تین لائنوں میں آئن خالی ہوتا ہے اور غائن کے اوپر ایک نکتہ یہ دیکھیں جیسے سی لکھتے ہیں سی بنا کے یہ چھوٹا سی پھر یہ سیدھا سی ٹھیک ہے بڑا بھلا یہ بڑا سی اور یہ چھوٹا سی اور یہ بڑا سی تو بن جائے گا غائن ٹھیک ہے اس طرح آپ نے اپنے پیج پہ 48 پیج پہ اسی طرح آپ نے خالی جگہ کو پور کیا اب آگے دیکھیں پیج نمبر ہے 49 اس پہ پیارے بچوں آپ نے دیکھنا ہے حروف پر نکات لگائیں ٹھیک ہے نکات کیا ہوتا ہے نکتے جہاں جہاں نکتے نہیں لگے جس حرف پہ نکتہ آتا ہے اس پہ آپ نے نکتے لگانے ٹھیک ہے میرے ساتھ دیکھیں علیف علیف مد آ اس پہ تو کوئی نکتہ نہیں آئے گا بے کے نیچے ایک نکتہ آپ سب کو پتا ہے نا بے کے نیچے تین نکتے ویری گوڈ تے کے اوپر دو نکتے اب تے کے اوپر کیا آئے گا کون مجھے بتائے گا سب کو پتا ہے تے کے اوپر بے بی تویں چھوٹی سی تویں تے پھر سے سے کے تین نکتے جیم کی بیلی میں جیم ایک روٹی کھاتا ہے نا جیم کی بیلی میں ایک نکتہ چے نے تین روٹیاں کھائیں اس کے پیٹ میں تین نکتے چلے گئے جیم چے ہے خے کے ہیڈ پہ ایک نکتہ ڈال خالی ڈال کے اوپر تویں ڈال 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 رے خالی رے کے اوپر تویں زے اور یہ یہ یا یا باری چلو اندر باری باری سین خالی شین کے اوپر تین نکتے سواد خالی زواد کے اوپر ایک نکتہ تویں خالی زویں کے اوپر ایک نکتہ اب نیچے ہے خالی جگہ پور کریں جیسے پیارے بچوں ہم نے پہلے والے کامیں کی تھی اسی طرح آپ نے یہ بھی خالی جگہ کو پور کر لینا ہے جیم چے ہے اڑے زے یہ تے تے سے دال ڈال زال علیف علیف مد آ تویں زویں آئیں جی پیارے بچوں اس طرح آپ کا صفحہ نمبر 49 بھی کمپلیٹ ہو گیا اب پیارے بچوں آپ نے ریڈنگ کرنی ہے ریڈنگ میں ہم پڑھے تھے پہلے تین حرفی الفاظ آپ نے اوپر پڑھے تھے آج جو ہمارا نیچے والا جو ہاف پیج رہ گیا تھا وہ ہے چار حرفی الفاظ یہ ابھی آپ نے توڑ جوڑ تو سیکھیں نہیں لیکن یہ پیج آپ کا سلیبس میں نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لر نہیں کرنا یہ آپ کا سلیبس میں یہ والا پیج نہیں ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک دفعہ ریڈنگ کر کے اس کی بتا دیتی ہوں کیونکہ پیج نمبر 13 ہاف جو ہے وہ ہم نے پہلے تین حرفی الفاظ پہلے پریویس لیکچر میں پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے چے لیف چا چے لیف چا 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 بے لیف با جی ملیف جا با جا جی ملیف جا تے لیف تا جاتا چے لیف چا تے لیف تا چا چے لیف چا چے چھوٹیے جی چا چی بے لیف با جی ملیف جا تے چھوٹیے جی با جی جی ملیف جا تے چھوٹیے تی جاتی چے وا چھوٹے چھوٹیے تی چھوٹی لا ملیف لا تے چھوٹیے تی لاتی نیکس دیکھیں پیارے بچوں آپ نے اپنی ریڈنگ کرنی ہے صفحہ نمبر چودہ پہ کتنا میمی ہوتا ہے آپ سب کو بسند ہے ہے سے دیکھیں بورکیا کیا بنتا ہے ہے کی جو آواز ہوتی ہے وہ ہا ہوتی ہے ہے ہا ہجام ہے ہا ہکا ہے ہا ہوس اب آخری جو ہمارا حرف ہے جیم کی فیملی کا ہے وہ ہے پیارے بچوں خے دیکھیں ہیڈ کے اوپر سر کے اوپر ایک نکتہ ہے خے خا خرگوش میرے ساتھ پڑھیں سب بچے خے خا خرگوش خے خا خیمہ خے خا خربوزہ خے خا خوبانی پیارے بچوں آپ نے اپنا کام بہت دھیان سے کرنا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں پھر ملیں گے اللہ حافظ